حضرت ام المومنین اللہ کی طرف متوجہ رہتے اللہ کی محبت کھینچ کھینچ کر حضور کو پھر مسلح کی طرف لے آتی یہاں تک حدیث میں ہے کہ کسی وقت میں کوئی مشکل پیش آتی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نماز میں مشغول ہو جاتے یعنی حضور کا دہان مشکل میں پریشانی میں خوشی میں ہر حال میں اللہ کی طرف ہوتا کیسی بات ہے کہ ہم جو ہر وقت حضور کی محبت کے تذکرے کرتے ہیں ہم کبھی یہ سوچتے ہی نہیں کہ حضور اللہ سے کتنی محبت فرماتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے اور قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں اس لئے بندہ مومن کو یہ بہت بڑا توفہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اگر کسی کو محبت مل جائے اللہ کی تو اس سے بڑے کوئی اور دولت نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی محبت اسی کو مل سکتی ہے جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی کیونکہ یہ دو کوئی الگ الگ محبتیں نہیں ہیں یہ دو کوئی اپوزیشنز نہیں ہیں کہ ایک جگہ پر ایک ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی یہ بالکل ایک ہیں اور میں پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ ارز کر چکا آپ بھی اہل علم یہاں تشریف فرما ہے جانتے ہیں کہ اللہ کا نبی کوئی بھی نبی ہو اللہ کا نبی کبھی اپنی ذاتی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ان کی ذاتی خواہشات بھی ایسی ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بھی بات کریں تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جیسے ان کی ذاتی محبتیں بھی ہمارے لئے دین ہوا کرتی ہیں دیکھئے نا امام حسن اور امام حسین حضور کے نواز ہیں لیکن حضور کے لئے ذاتی محبت ہے اور ہمارے لئے ایمان کا درجہ ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر زبان مبارک سے کوئی بات ارشاد فرمائیں تو وہ اپنی ذات کی طرف سے نہیں بلکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے